اسلام علیکم آپ کا محض بان جنید اختر آپ کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ چارلی چیپلین کے مرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ کیا ہوا دوستو چارلی چیپلین 1889 میں ان لیل میں پیدا ہوا تھا لیکن لوگوں کے چہروں پر نسکراتے پھیرنے والا یہ چارلی چیپلین اس کی زندگی بچپن سے ہی مشکلات کا شکار رہی تھی چارلی چیپلین کا باپ چارلی سیپلین 1890 تک برطانیہ کا کافی مشہور اسٹیج آرٹس تھا یہ ایک کومک سنگر تھا لیکن اس کو شراب پینے کی لفت لگی ہوئی تھی اور اچھے خاصے پیسے کمانے کے باوجود وہ اپنی فیملی کا خیال نہیں رکھ سکا یہاں تک کہ جب چارلی ایک سال کا ہوا تو اس کے باپ نے اپنی فیملی کو خرچہ دینا بھی بند کر دیا اور یوں چارلی کی زندگی غربت سے شروع ہی چارلی جب بارہ سال کا ہوا تو اس کے باپ کی شراب پینے کی وجہ سے موت ہو گئی چارلی کی ماں بھی ایک اسٹیج آرٹس تھی اور اب چارلی اور اس کے بھائی سیرینے کا واحد سہارا اب اس کی ماں ہی تھی لیکن بہت جلدی اس کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی اور چارلی اور اس کا بھائی سڑک پی آگائیں اس دوران چارلی نے اپنے سروائف کے لیے ہر طرح کی نوکری کی اس نے اغبار بیچے کھلونے بنانے والی فیکٹری میں بھی کام کیا اور ایک ڈاکٹر ریکلیٹک میں بھی کام کیا اس نے اپنا پیٹ پائلینے کے لیے ہر طرح کی کام کیے لیکن چارلی کے اندر دراصل ایک آرٹس موجود تھا اور اس نے اپنی محنت مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تھیٹر میں بھی کام کرنا شروع کر دیا چھوٹے چھوٹے رولز کرنے کے بعد 1910 میں چارلی چیپلین کو ایک ڈراما کمپنی کے ساتھ امریکہ جانے کا موقع ملا اور یہاں سے چارلی چیپلین کے کیریئر کا آغاز ہوا چارلی چیپلین کو ایک ڈرامی میں کام کرنے کا موقع ملا اس کا نام نائٹ ان انگلیش میوزک ہال تھا اس نے چارلی چیپلین کو امریکہ میں کافی مشہور کر دیا صرف دو سال ہی کے بعد 1912 میں اس کو ایک فلم کی آفر بھی ہو گئی دوستو چارلی چیپلین کی پہلی فلم میں اس کو ایک ہفتے کے صرف دیر سو ڈالر ملتے تھے لیکن اس فلم کی کامیابی نے چارلی چیپلین کی ڈیمارڈ برہا دی اور پھر ایک تیباب ایک موویز نے چارلی چیپلین کو سیلنٹ کومیٹی موویز کا بادشاہ بنا دیا ار وومن آف پیریس ڈا گولڈ روش ڈا سرکس سیڈی لائٹس اور اس جیسے کئی ماشر پیس موویز چارلی چیپلین ڈی کریڈٹ میں ہیں چارلی چیپلین نے چار کتابیں لکھی یہ ایک میوزیشن بھی تھا اور کئی قسم کی انسرومنٹس پلے کر لیتا تھا چارلی نے چار دفعہ شادیاں تھی اس کے آٹھ بچے تھے اور اس کی آخری بیوی کا نام اونہ چیپلین تھا 25 دیسمبر 1977 کو پھرسمس کے دن چارلی چیپلین کی سویزر لائنڈ میں اس کے گھر میں موت ہو گئی اس کی عمر 88 سال تھی دو دن کے بعد اس کی آخری رسومات ادا کر کے اس کو سویزر لائنڈ میں ہی اس کے گھر کے پاس دفنا دیا گیا لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے چارلی چیپلین کی موت کے تقریباً دو مہینے کے بعد دو مارچ 1978 کو چارلی کی بیوی اونہ چیپلین کو سویزر لائنڈ کی لوکل پولیس کی طرف سے ایک کال آتی ہے پولیس نے اونہ چیپلین کو ایسی بات بتائی کہ اس کے ہوش ارگا ہے پولیس کے مطابق چارلی چیپلین کی لاش اس کی قبر سے غائب تھی کسی نے چارلی چیپلین کی قبر کو گھوز کر چارلی کی لاش چوری کر لی تھی پوری دنیا اس واقعے کو سن کر حیران رہ گئی کہ دنیا کے مشہور ترین انسانوں میں سے ایک چارلی چیپلین کی لاش غائب ہو چکی تھی سویزر لائنڈ کی پولیس نے اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا لاش غائب ہونے کی کچھ دن کے بعد چارلی چیپلین کی بیوی اونہ چیپلین کو ایک کال موصول ہوئی یہ کال اغواہ کاروں کی تھی انہوں نے چارلی کی بیوی کو بتایا کہ چارلی کی لاش ان کے قبضے میں ہے اور انہوں نے چارلی چیپلین کی لاش کے بدلے چھ لاکھ ڈالر مانگے یہ آج بھی ایک بہت بڑی رقم ہے لیکن اس وقت تو یہ بہت بڑی رقم تھی یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ ایک لاش کو اغواہ کر کے اس کے بدلے ایک بھاری رقم مانگی جا رہی تھی چارلی کی بیوی اونہ نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا لیکن اغواہ کاروں نے اس کے چھوٹے بچوں کو نقصان پہنچانے کی دھنکی بھی دی اس دور میں موبائل فون تو نہ ہونے کے برابر ہوا پرتے تھے تو زیادہ تر فون فون بوت سے ہی کی جاتے تھے پولیس نے آس پاس کے علاقوں کے تقریباً دو سو فون بوت کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا فون بوت کی ریکارڈنگ کی جاتی تھی اور ان دو سو فون بوت کے آس پاس سادہ لباس میں پولیس ہر وقت موجود رہتی تھی پولیس کی یہ کعوش رنگ لائی اور کچھ ہی عرصے کی محنت کے بعد پولیس نے دو لوگوں کو چارلی چیپلین کی لاش چھرانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ان لوگوں کا نام رومان وارڈاس اور گینچو گینف تھا ان دونوں کا تعلق ایسٹرن یورپ سے تھا اور یہ لوگ مکینک تھے انہوں نے سویزر لینڈ میں پناہ لی ہوئی تھی یہ لوگ ریفیجیز تھے اس جنڈ کا ماسٹر مائنڈ رومان وارڈاس تھا انہوں نے چارلی چیپلین کی لاش کو چھرا کر چارلی کے گھر کے ایک میل دور ہی کھیتوں میں دفنا دیا تھا پولیس نے دونوں کی موجود کی میں چارلی چیپلین کی لاش کو کھیتوں سے نکالا اور پھر سے اس کو اس کی اپنی قبر میں دفنا دیا اب کی بار چارلی چیپلین کی قبر کو کانکریٹ سے پکا کروا دیا گیا تاکہ اس کی لاش کو دوبارہ چوری نہ کیا جا سکے مجرم اور ماسٹر مائنڈ رومان وارڈاس کو سارے چار سال کی قید سنائی گئی جبکہ دوسرے مجرم گینچو گینف کو 18 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا انہوں نے یہ جرم اٹیلین اخبار میں شائع ہونے والی ایک کہانی کو پڑھ کر کیا تھا ان لوگوں نے پکڑے جانے کے بعد چارلی چیپلین کی فیملی سے معافی بھی مانگی اور چارلی کی بیوی اونہ نے ان کی معافی کو قبول کر کے ان کو معاف کر دیا یہ حیرت انگیز واقعہ پوری دنیا کو حیران کر گیا چارلی چیپلین کی لاش اب بھی سویزر لینڈ میں موجود ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس آپ میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے مل سکے تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ